دیکھو سنو ہم نے لاسٹ کلاس میں ہیس لوگ کو سمجھا تھا اور اس پر بیسڈ ایک بہترین سا کوششن بھی کیا تھا لیکن آج کی کلاس میں بھی ہم ہیس لوگ پر بیسڈ کوششن کریں گے بگوز ایک کوششن سے ہیس لوگ پوری طریقے سے کمپلیٹلی کلیر نہیں ہوتا کہ ہم کہیں بھائی ہم نے ایک نمیریکل گرہ دیا اور آپ کو آ گیا کوئی مطلب نہیں اس بات کا ٹھیک ہے پہلے بس مجھے اتنا بتاؤ کہ کیا آپ کو یہ بات کیا یہ بات آپ کو ڈائجیسٹ ہوتی ہے کہ ہیس نے ہم سے کہا تھا کہ کسی ایک تھرمو کیمیکل ایکویشن کو ایک سنگل اسٹیپ میں کرائے جائے یا ملٹیپل اسٹیپ میں کرائے جائے دونوں کیس میں ٹوٹل اماؤنٹ آف ہیٹ ایبزورب اور ایوالو سیم ہی ہوگی بہت بڑی ہے دہ ٹوٹل اینٹلپی چینج انہی تھرمو کیمیکل ایکویشن ویچ اس کیریڈ انہی سنگل اسٹیپ اور ملٹیپل اسٹیپ اس آلویز سیم کلیر بہت اچھے چلو جی اس بیس پر ہم نے کچھ نیومریکل کرنے کی بات کہی تھی ابھی بھی ایک بچے نے سوال کیا کہ سر جان دیجئے گا کہ ہم یہ کیسے جانیں گے کہ ہماری ڈیزائیڈ ایکویشن کیا ہے ریکوائیڈ ایکویشن کیا ہے پہلی بات تو ہم نے ہیس کے لوگوں پڑھنے کے بعد ایک نشکرش بھی نکالا تھا اور نشکرش یہ نکالا تھا کہ تھرمو کیمیکل ایکویشن کو بھی اسی پرکار سے جوڑا گھٹایا جا سکتا ہے جس پرکار سے الگیبریک ایکویشن کو جوڑا گھٹایا جاتا ہے جیسے الگیبریک ایکویشن میں کچھ ملٹیپلائی کرایا جا سکتا ہے ویسے ہی thermo chemical equation میں بھی کچھ multiply کرایا جا سکتا ہے divide والے word کو use کیوں نہیں کیا تھا کیونکہ divide multiply ہی ہوتا ہے کسی کو کہو 2 سے divide کرنا صحیح یہ مطلب ہوتا ہے 1 by 2 سے multiply کرنا نہیں سمجھے کسی چیز کو 2 سے divide کرنا مطلب 1 by 2 سے multiply کرنا آپ میں سے کل کسی نے یہ نہیں پوچھا تھا مجھ سے کہ سر کیا یہ کہوال addition subtraction اور multiplication کی باتیں کر رہا ہے division پر apply نہیں ہوتا گیا تو اگر ایسا ہے آپ کے دماغ میں آپ ہی رہا ہو تو وہ نے اس شک دور کر دیا divide بھی ہو سکتا کوئی سمجھے نہیں ہے کیونکہ divide کو ہم کیا بھی کہتے ہیں multiply کرنا بھی کہتے ہیں بس اچھا کہ اس کو تھوڑے دوسرے دنگ سے بولا جائے بولو اتنی باسمجھ میں آگئی ٹھیک ہے اب سر desired equation کا پتہ کیا چلے گا کہ آنکھر ہمیں بنانا کیا ہے وہ تو question میں دے گا کہ اس کا formation کرنا ہے لیکن سر کس سے کرنا ہے کس سے کرنا ہے اتھین کو بنانے کے طریقے اور بھی ہوتے ہیں بھائی اتھین کا formation کوئی ایسے دھڑی ہوتا ہے directly کہ ہم نے carbon لیا اور hydrogen لیا اور کیا بنا دیا اتھین بنا دیا اتھین کی preparation کے تو اور بھی طریقے ہوتے ہیں دوسری چیزوں سے بھی بن سکتا ہے اتھین تو اس کی چندہ آپ کو نہیں کرنی ہے وہ جب آپ کو کہہ رہا ہے کہ on the basis of following data اس data کے base پر بات کریے گا جو data ہم نے آپ کو دیا ہے تو اس data میں آپ کو کیا دکھرا ہوگا اس میں آپ کو دکھرا ہوگا اتھین کے بنانے کے لیے کون کون سے کمپوننٹ اس میں ذمہ دار ہو سکتے ہیں تو ہم نے جیسے کل کی کلاس میں لیکھا تھا اتھین کا کیس لیا تھا تو اس میں ہم نے پہلے دو کیس میں carbon اور hydrogen کو دیکھا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں اتھین بھی ہے تو carbon اور hydrogen کی کمبینیشن سے ہی بنتا آئی تھے تو ہمیں سمجھ میں آ گیا تھا کہ carbon اور hydrogen کو left side میں لینا ہوگا reaction کے طور پر لینا ہوگا اتھین کا formation ہو جائے گا بالکل similarly ابھی جب question کریں گے اور آپ کا concept clear ہو جائے گا یہ جو آپ کے دماغ میں ڈر بیٹھ گیا ہے کہ کیسے پہچھلے گا کس سے بنانا ہے اور کیا بنانا ہے ہماری desired equation کیا ہے یہ کیسے جانکاری ہوگی تو یہ تو بھئیہ number of questions جتنے زیادہ بڑھاتے چلے جاؤگے آپ کے دماغ کا ڈر اتنا ہی کم ہوتا چلے جائے گا جتنے number of questions جیادہ لگائیں گے اتنا ہی دماغ میں سے ڈر نکلتا جائے گا کہ اچھا ٹھیک ہے مجھے سمجھ میں آگیا کہ کیسے کرنا ہوگا clear ہے تو ایک نیا question اٹھاتے ہیں جو کی گجب کا question ہے examination کے point of view سے بہت زیادہ important ہے ٹھیک ہے نا لکھئے calculate the standard enthalpy of formation of CSC OH ہے نا دیکھئے calculate calculate the standard enthalpy of formation calculate the standard enthalpy of formation of methanol methanol کا formula CSC OH کس form میں پہ جاتا ہے liquid state میں پہ جاتا ہے normal situation میں ٹھیک ہے نا from the following data یہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا یہ ہمیشہ دے گا کیونکہ بینا کسی data کے آپ یہ question کر نہیں پاؤگے from the following data لو جی آپ کو کچھ data دے رکھا ہے کیا data دیا ہے دھیان لگائیے گا دیکھئے گا پہلا دیا ہے CSC OH CSC OH plus 3 by 2 O2 gives out gives out CO2 plus 2 H2O CO2 plus 2 H2O پہلے بتاؤ اور یہاں لکھائے سائی سائیڈ میں ڈیلٹا RH is equal 2 minus 726 minus 726 kilo joule per mole ٹھیک ہے نا اور نہ بھی لے per mole تو بھی چل جائے گا چلیے بتاؤ پہلے تو مجھے دیکھ کر اس reaction سے آپ کو کیا جانکاری مل رہی ہے اگر آپ ان سب چیزوں کو اس طرح سے نہیں پڑھیں گے پھر میں اس طرح نہیں پڑھاؤں گا پھر میں بس اٹھاؤں گا یسے ہی پڑھا دوں گا بس اس سے پتہ چل رہا ہے کی ون مول میتھینول کو آکسیزن کی پریزنس میں کمپلیٹلی کمبسٹ کرنے پر ایک مول کاربن ڈائی اوکسائیڈ دو مول وارٹر اور اتنی ہیٹ پروڈیوز ہوتی ہے یہ ہیٹ پروڈیوز ہو رہی ہے یا ہیٹ دینی پڑھ رہی ہے بولو پروڈیوز ہو رہی ہے کیونکہ جب میں اس کو لکھوں گا تو یہاں پر پلس میں لکھا جائے گا کلیر کیسے reaction ہوگی اگزو تھرمیک جو پہلے سے ہے اب سمجھے چلیں دوسرا ڈیٹا میں کیا دیا اسی کے ڈیٹا میں اور کیا دیا سی پلس اوٹو گیوز آؤٹ سی اوٹو سی پلس اوٹو گیوز آؤٹ سی اوٹو اور اس کی ڈیلٹا رس دی ہے کتنی ڈیلٹا آر ایچ اس reaction کا دیا ہے 393 کلو جول پر مول اب یہ مت کہنا ہے سر 393.5 کیوں نہیں وہ ہی ہوتا ہے لیکن اس نے دیا آپ کی بار تو آپ اتنا ہی لے لینا جتنا دیا ہے کوشن میں کیلئے رہے کیونکہ situation بدلنے پر یہ ہیٹ کا اماؤنٹ میں تھوڑا بہت کمی زیادہ کمی بھی ہو سکتی ہے اور تھوڑا بہت بڑھتری بھی ہو سکتی ہے سمجھے رہا situation بدلنے پر گرم علاقوں میں کام کر رہے ہوں گے تو چیزیں الگ ہو جاتی ہیں سردیوں میں کام کر رہے ہوں گے تو الگ ہو جاتے ہیں بولو بات سمجھے رہے گی نہیں سردیوں کے بتاؤ سردیوں میں کچن سلینڈر زیادہ لگیں گے آپ کے گھر میں یا کی گرمیوں میں کیا ریزن ہے کیونکہ جتنی چیزیں گرم کی جائیں گے یا پکا ہی جائیں گی ان کا ٹیمپیچر نورمل ٹیمپیچر کے بیلو رہتا ہے سردیوں میں اکثر نورمل ٹیمپیچر کے بیلو رہتا ہے جیسے مال لیجی بھائیہ کھانا پکا رہے ہیں تو پانی پانی کو پکانا پڑے گا اب پانی پکاں گے تو پانی پہلے سی ڈھنڈا ہو رکھا ہے تو اس کا ٹیمپیچر رائز کرنے میں اچھی خاصی ایس چلی جاتی ہے سمجھ گئے نا بہت اچھے اس میں کیچن سلینڈر سردیوں میرے دنوں میں زیادہ لگتے ہیں کلیے رہے ہیں اور بڑھیا چلو جی سی پلس اوٹو گیوز آؤٹ سی اوٹو اور ڈیلٹا آر ایس دیا ہے مائنس 393 مائنس کا 393 کلو جول اب دوسرے دیکھو ایچ ٹو پلس ہاف او فو ٹو ایچ ٹو پلس ہاف او فو ٹو گیوز آؤٹ ایچ ٹو اس کی بھی ریاکشن کے بارے میں دیا ہے مائنس کا 286 ڈیلٹا آر ایچ کتنا دے رکھا ہے اس کا مائنس کا 286 کلو جول پر مول اب ایک بات اور سمجھو ٹھیک ہے اس پہ اگر نوٹ لگا دیا تو بھی گھبرانا مات یہ کیا ہو جائے گا اسٹینڈرڈ اینٹیلپی آف ریاکشن جس کے بھی اوپر نوٹ لگ جائے گا بس اسی کے آگے نام میں کیا جوڑ دینا ہے اسٹینڈرڈ کلیئر اسی لئے اس نے ہم سے کوششن پوچھا کلیئرڈا اسٹینڈرڈ اینٹیلپی آف فارمیشن آف میتھنال اب بڑے دھیان سے دیکھو یہاں تک بس کوششن میں دیا اس کے آگے کچھ نہیں دیا سب کچھ اب ہمیں سوچنا ہے ٹھیک ہے اب میں یہاں سے آپ کو بالکل ایسے سٹوڈنٹ سوچ کے بتاتا ہوں کیسے آپ کے دماغ میں آئے گا آپ جو کہہ رہا ہے کہ سر کیسے ڈیزارڈ ایکویشن پتا چلے گی تو آپ دھیان لگاؤ سب سے پہلے بات مجھے بنانا کیا ہے کس کا فارمیشن کرنا ہے سر میتھنال کا فارمیشن کرنا ہے تو میری ڈیزارڈ ایکویشن میں میتھنال ادھر رہے گا رہے گا اب سر مجھے یہ بنانا ہے تو کس سے بنانا ہوگا سر یہ کاربن اور ہائیڈروزن سے بنے گا کیا نہیں اب یہ بھی مت بولو کاربن اور واتر نہیں کاربن ہائیڈروزن اور اوکس ان تین چیزوں سے مل کر یہ بنے گا کاربن ہائیڈروزن اور اوکسیجن چلو جی کتنے کاربن ہیں ایک کاربن تو مجھے ایک کاربن لینا ہوگا کتنے ہائیڈروزن ہیں چار ہائیڈروزن ہیں تو مجھے دو ایش ٹو لینا ہوگا سمجھ میری بات کتنے اوکسیجن ہیں ایک اوکسیجن تو مجھے ہاف مول اوٹو لینا ہوگا یہ فارم ہو جائے گا آئے بات سمجھیں اگر مجھے کہیں سے بھی اس طرح کا ریشیو میں اس ریشیو میں مجھے کاربان آرزن آکزن مل جائے تو ان کے کمبنیشن سے یہی بنے گا سمجھے اب یہ کیمیکلی ریاکٹ کیسے کر رہے ہو وہ الک کہا نہیں ہے کیمیکلی ریاکٹ کیسے کر رہے ہو وہ الک کہا نہیں ہے پر تھرمو ڈائیمکس کہہ رہی ہے کہ ان کے کمبنیشن سے یہ چیز بنی ہے اب بات سمجھ میں آگئی ہاں لینے کیسے پڑے گی مجبوری ہے اب یہ نہیں کہہ سکتے سر 4H ہے تو یہاں 4H لگے دیں گے سر یہاں ایک O ہے تو کبھل ایک O لکھ دیں گے نہیں کیونکہ جب ہم اس کو ریقت کراتے ہیں تو Oxygen ہمیں O2 کی فارم میں رہتا ہمارے پاس جب ہم ریقت کراتے ہیں تو Hydrogen H کی فارم میں نہیں ہوتا H2 کی فارم میں پایا جاتا ہے Standard equation میں بولو باسمجھے نا اس کی stable state یا standard state کون سے ہوتی ہے Mono atomic نہیں ہوتی Oxygen کی standard state diatomic ہوتی ہے O2 کی فارم میں پایا جاتا ہے کلیر ہے نا Hydrogen H2 کی فارم میں پایا جاتا ہے Carbon single atom کی فارم میں بھی پایا جا سکتا ہے بکوز اس کا C2 نہیں ہوتا C2 C3 ایسے molecule نہیں دیکھنے کو ملتے ہیں اگر اس کو مجھے دو لینے بھی پڑے گا تو 2 سی لکھوں گا اس کو C2 نہیں لکھوں گا بکوز Carbon is not diatomic Carbon is mono atomic element کلیر ہے ہاں بولو کتنے ہیں یہاں ایک oxygen کتنے ہیں چار تو دو دونے چار سمجھ گئے بتائیے میں نے یہ بات اگر میری جگہ میرے گروہ ہوتے ہیں تو کوٹتے پکڑ گئے میری جگہ میرے گروہ ہوتے تو مجھے بھی یہی لگ رہا باقی میں بھی یہی کرنا پڑے گا کیونکہ میں نے بتائی یہ بات آپ پھر پوچھے اس کا ہوں تھا بھائی کہ آپ نے دھیان سے سننے تھے ٹھیک ہے نا میں نے بتایا بچے کی یہ کیسے بنایا میں نے ٹھیک ہے آپ سمجھو چلو چلو بس اس کو کیا لکھیں گے desired equation یہ ہو گئی ایک طریقے سے آپ کی desired equation ٹھیک ہے اب سر مجھے بچے بس دھیان لگاؤ مجھے یہ لانا ہے کیسے بھی کر کے لانا ہے اور لانا کہاں سے اسی data سے لانا ہے اس کے علاوہ کچھ اور use نہیں کرنا ہے تو بھائی اس کے اور use کرنے کا علاہ آپ کو ایک سی چاہیے سنو دھیان سے ایک سی چاہیے اس میں ایک سی ہے ہاں جی ہے تو اس کو کسی سے ملپلا کرنے کی ضرور نہیں کلیر ہے ہمیں کتنے ایچ چاہیے ہیں دو ایچ چاہیے ہیں دو ایچ یہاں کتنے ایچ ہیں ایک ایچ ٹو ہے ہمیں دو چاہیے تو اس والی equation کو دو سے ملپلا کرائیں گے پہلے انہی equation کو یہاں پر کل کی طرح یا پھر یہاں لکھ لیتا ہوں دو بارہ دیکھیں کیسے لکھوں گا ایک کام کر لیتا ہوں اس کو الٹا کر کے لکھ لیتا ہوں اس والی کو کارن کیونکہ مجھے CS3OH چاہیے ہوگا سمجھ میں آ رہا ہے چلو جی اس سے بھی پہلے میں ایک کام کرتا ہوں ایسے لکھتا ہوں CS3OH plus 3 by 2 O2 gives out CO2 plus 2H2O plus 726 clear دوسری والی کو لکھ دیتا ہوں C plus O2 gives out CO2 plus 726 تیسری کو لکھ دیتا ہوں H2 plus half of O2 gives out H2O plus 286 393 اب تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا یہ اب تم مجھے بار بار بول لیتے کہ بھئیہ اس کا دوسرا بھائی بتا دیجئے ہاں 393 اچھا بہت اچھے کتنا ہے 393 ٹھیک ہے یہ میں نے پہلے as it is لکھ لی بس کتنا کیا 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 یہ مائنس کا term plus میں لکھ لیا بار بار کر رہا ہوں کل تھوہ جلدیم بتا تھا آج تم لیکن نہیں سمجھ رہا ہو یہ بہت بڑی بیوکوفی ہے تمہاری سب سے بڑے بیوکوف لوگ ہوتے ہیں وہ جن کو بس خالی کہنا کہنا آتا ہے کہ میں ہمیں بتا دیجئے اس کو آنا دوبارہ ابھی بتائیے سمجھ میں آگیا یہاں تک ابھی میں نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا جو سمجھانے لیا کو بس اتنا کیا یہ اینرجی یہاں سے اٹھا کے reaction کے ساتھ لکھ لیا کبھی کبھی وہ question میں reaction کے ساتھ بھی دے سکتا ہے تب مت کچھ بدلاؤ کرئیے گا اس میں اس نے پہلے سے یہ والی reaction دی ہے آپ کا آدھا کام کم کر دیا اس نے clear چلو جی کہاں پہ بچھے انہیں یہ 28 نہیں ہوتا یہ 286 ہوتا ہے 286 کلوجول پر مول نہیں سمجھے اگر میں 28 لگا تھا ہاں پیپر میں 28 ہے تو 28 ہی use کرنا سمجھ گئے نا حالانکہ ہوتا نہیں ہوتا وارٹرکہ اتنہ ہوتا 286 ابھی بتاؤ سمجھ میں آگیا اوکے جی اب مجھے میں پھر بار بار کر رہا ہوں مجھے یہ تو یہ ہی چاہیے تو ایک کام کر لیتے ہیں پہلی والی equation میں بتاؤ کوئی بتاؤ کرنے کی ضرورت ہے کیا پہلی میں نہیں اس میں اس میں میں اس کو پہلی بول رہا ہوں نہیں نہیں ہے نا اوکے مجھے left side میں c چاہیے تھا تو میں نے پہلی والی کو اٹھایا as it is رکھ لیا c plus o2 gives out c o2 plus کتنا 393 کوئی ڈاؤٹ ہے نہیں بہت بڑی ہے اب آجاو دوسری والی پر دوسری والی میں میں مجھے h2 نہیں چاہیے تھا 2h2 چاہیے تو 2 سے ملپلائے کر لیا 2h2 plus o2 gives out 2h2 plus اب 2 سے ملپلائے کر رہا ہو 2 5 5 یہ یہ ہی ہے بہت بڑی ہے چلو جی اب مجھے کیا چاہیے اس side c چاہیے تھا 2h2 چاہیے تھا اور اس side کیا چاہیے تھا c st o c st o co co side بھیجنے کے لئے میں نے کیا کر دیا co2 plus 2h2o gives out c st o plus half of o2 reaction کو exchange کر دیا transpose کر دیا 3 by 2 3 by 2 o2 کتنا یہاں پر 3 by 2 o2 ٹھیک ہے 3 by 2 o2 اب plus میں کتنا جائے گا plus نہیں اب یہی چیز جو پلس میں تھی وہ کیا ہو جائے گی مائنس مائنس کا کتنا 7 اتنے میں کو ڈاؤٹ نہیں بہت بڑی ہے اب مجھے ایک بات بتاؤ آپ سر ہمیں ابھی تک ایک چیز نہیں ملی بولو کیا c مل گیا ہاں جی مل گیا 2h2 مل گیا ہاں جی مل گیا half o2 نہیں ملا اس کی جنتہ مت کرو وہ اپنے آپ آجائے گا لاسٹ میں سمجھ گئے نا کیونکہ oxygen تو اب ایسے بھی کٹ پٹنے کے بعد جو بچے گا وہ رکھنا ہی پڑے گا مجبور ہی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو بس ایڈ کر دو کچھ نہیں کرنا ایڈ کر دینا ہے ایڈ کرتے ہی آپ کو ملا c plus 2h2 plus o2 plus دیکھو plus o2 plus co2 plus 2h2o gives out gives out اُدھر کتنا co2 plus 2h2o plus cs3oh اب plus کا 3x2 o2 اور plus 393 plus 572 اور minus 726 نہیں سمجھے کلیر ہو گیا بہت اچھے بتاؤ یہاں کتنا co2 ایک یہاں کتنا co2 2h2o 2 o2 اور یہ ہے 3x2o دیکھو c plus 2h2 یہ ہے 2 o2 اور یہ ہے 3x2o 1x2o مطلب 1x2o 2 2 اور 1x2o 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 اپنے آپ مل گیا is equal to کیا بنے گا cs2oh بس ان تینوں کو ان دونوں کو ایڈ کر اس کو منس کر دو کتنا 239 very good اس نے منس میں دیا بعد میں بہت بڑیا مزہ آگیا 239 is the right answer بلکل صحیح ہے کیا کہنے 239 کلو جول پر مول کلو جول پر مول کیوں کیونکہ اس نے ہم سے پوچھا enthalpy of formation کتنے مول فارم ہوئے ہیں ایک ہی مول فارم ہوا ہے بولو کو ڈاؤٹ ہو تو پکا شیور ہو 239 کلو جول پر مول یہ لگ لیجئے گا بہت کام کا ہے لیکن الگ سے لکھ کے بتانا ہے اس نے ہم سے پوچھا ہم سے اس نے reaction نہیں پوچھی بس ہم سے کہا اس کے فارمیشن کی سٹینڈرین ایسے بھی بتائی کتنی ہوگی تو بولیں کہ سر ڈیلٹا ایف ایچ نوٹ is equal to مائنس کا 239 کلو جول پر مول بولو اتنے میں کوئی سمسیہ ہو تو شیور ہو بہت بڑیا اگر تمہیں تھوڑی سی بھی سمجھ آ رہی ہے تھوڑا سا بھی آپ انجوئی کر رہے ہیں سمجھ پا رہے ہیں چیزوں کو تو میں کوئی بتاؤ what is the enthalpy of reaction of this process اس پروسس کی enthalpy of reaction کتنی ہوگی enthalpy of reaction کتنی ہوگی اگر reaction اسی فارم میں لکھی ہے کسی بھی reaction کی enthalpy of reaction ابھی اگر یہی میں reaction مان رہا ہوں تو اس کی enthalpy of reaction یہی ہوگی لیکن اگر بیلنس کیمیکل ایکویشن کے حساب سے بات کروں گا تو اس کا دو گنا ہو جائے گا نہیں سمجھے بہت اچھے ابھی کو ڈاؤٹ ہے کیونکہ یہاں بھی سنو میری بات دھیان سے یہاں بھی تو وہ balance کر کے نہیں لکھ رہا ہے نا proper balancing نہیں کر رہا ہے balance تو ہیں یہ ساری لیکن proper balancing نہیں ہے تو یہ صحیح معلوم ہے یہ بھی لکھنے کا عدھکار نہیں تھا یہ مرتہ ہے بڑے دھیان سنیے گا لیکن اس طرح کی چیزوں کو یہ لوگ chemistry میں اتنا چیزوں کو جا کر کے mess نہیں پڑھتے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات وہاں کہی تھی شبدوں میں یہاں پر اس کو apply نہیں کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہمارا مقصد یہ لانا ہے یہ آگیا نہ بس آگیا بہت اچھا ہے سب کچھ بڑھیا بڑھیا سب چنگا سی سمجھے نا یہ آجائے تو سب چنگا سی ہے سمجھے لیکن بات سنو صحیح معلوم اس کو یہاں لکھنا چیز تھا کیا ڈیلٹا ایف ایچ نوٹ ڈیلٹا 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 ڈی اچ نوٹ ڈیلٹا ڈی اچ ڈ غ یہ صحیح معلوم مہینہ مثینоль کے variables کی انتھلپی لکھی ہے یہ انتھلپی آف ریکشن نہیں ہے اس کی اپنی ریاکشن کے حساب سے تھا کہ پروپر بیلنس کرنے کے بعد جو ریاکشن بنے گی اس ریاکشن کی انتھلپی کو انتھلپی آف ریکشن کا جاتا ہے لیکن اب آپ زیادہ دماغ مت لگائیے گا میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو ایکسپ کر لینا ایسے ہی ہے نا زیادہ آپ نے ایک سار دیکھے وہ وہاں کچھ کہہ رہا ہے یہاں کچھ اور ہو رہا ہے چھوڑ دو کوشن کرنا مقصد ہے ٹھیک ہے مطلب کوئی بھی ریاکشن آپ کو دیا ہے اس کی انتھلپی ہی انتھلپی آف ریکشن ہوتی ہے بولو کو ڈاوٹ ہو تو سمجھ میں آ گیا ایک کوشن اور کریں گے بہت بہت امپورڈنٹ ہے ہاں بچھے بولو ایک منٹ بھائی جلدی نوٹ کر لو لیکھو نیکس شوشن لیکھو اینا دہ اس تینڈرڈ اینتھلپی آف دہ اس تینڈرڈ اینتھلپی آف فارمیشن آف لیکھو دہ اس تینڈرڈ اینتھلپی آف فارمیشن آف سو2 دہ اس تینڈرڈ اینتھلپی آف فارمیشن آف سو2 اور سو3 دہ اس تینڈرڈ اینتھلپی آف فارمیشن آف دہ اس تینڈرڈ اینتھلپی آف فارمیشن آف دہ اس تینڈرڈ اینتھلپی آف فارمیشن آف سو2 آف سو3 سو2 آف SO3 R given by R minus 296 R minus 296 kilojoule per mole minus 296 kilojoule per mole and minus 395.6 kilojoule and minus 396 point 395.6 395.6 kilojoule per mole ok calculate the enthalpy calculate delta H calculate delta H naught for the reaction for the reaction क्या बढ़िया कोशन आईए for the reaction एक reaction दे रखिये आप लोगो SO2 plus half of O2 gives out SO3 यह बतानी आपको इसकी reaction की बतानी आई जहां से देखो मुझे पूरी उम्मीदाई की कर लोगे इस question को अगर ध्यान से पढ़ रहा हो तो चलो मुझे बताई दो मतलब मतलब पहली बात तो मुझे बताऊ required equation आपके बार दे दी question में आपके बार required equation दे दी यह मेरी required equation है मुझे इसका delta H निकालना है नहीं समझे इस reaction का delta H not निकालना है यह निकालना है clear clear है इसका निकालने के लिए मैं कहूंगा मुझे क्या रखा है बोलो अगर मुझे दिया होता standard enthalpy of formation of carbon dioxide कितनी होती है 393.5 kJ per mole तो आप क्या लिखते इसके बारे में तो उसको आप chemical equation की form में लिखते C plus O2 gives out CO2 plus clear है वैसे यहां पर S plus O2 question को देखकर समझ में आ रहा है SO2 की standard enthalpy of formation तो sulfur dioxide बना रहा है तो किसे बनी होगी sulfur के combustion से sulfur plus oxygen gives out sulfur dioxide SO2 clear है SO2 बन गया अब यह minus में दिया energy तो plus लिखेंगे यहां कितना 296 और यह भी minus में है भाई देख लेते एक बार 296 kJ per mole बोल चलो नहीं बिली तब खरम भी हां बोलो होगे दूसरा अब क्या बनाना है एक और दिया है किसकी enthalpy of formation दिया है SO3 की enthalpy of formation दिया है SO3 की SO3 को बनाने के लिए उसकी elemental state से बनाएंगे तो SO3 में 3 O चाहिए SO2 में SO2 में 1 O 2 चाहिए मतलब 2 O चाहिए यानि 1 O 2 चाहिए SO3 में 3 O चाहिए 3 O मतलब 1 O 2 और 1 half O 2 इन दोनों के help से यह बनानी है इन दोनों के help से यह बनानी है नहीं समझे बन जाएगी बताओ कैसे बनेगी SO2 वाली को पलट लेंगे किसी बहुत को नहीं आएगा मैं बता रहूं लिखके दे सकता हूं तीसरा question है यह S2 पे अगर किसने एक भी करा दिया ओक लास में बहुत बड़ी बात मानना उनके उसका गुंगान गाना स्कूल में अगर एक कराया हो ना किसने क्लास में तो कैना यह बहुत अच्छा डिजर है बसे बता रहा हूं मजग नहीं बताएंगे लोग हाँ बता हूं यह वाली कैसे बनाई मुझे क्या का उसने standard enthalpy of formation of sulfur tri oxide मतलब SO3 की enthalpy of formation दे रहकी है enthalpy of formation का मतलब एक mol बनाना होगा तो एक mol बनाने के लिए sulfur का एक atom और oxygen के 3 atom चाहिए होंगे और oxygen के 3 atom atom की form में कभी oxygen नहीं पाया जाता oxygen पाया जाता हमेशा O2 की form में समझ गए ना तो मुझे 3 O अगर चाहिए तो 3 by 2 O2 ले लूँगा नहीं समझे 3 O का मतलब 1 O2 में 2 O आ गए 1 O2 में 2 O और 1 आधा O2 में 1 O आ जाएगा मिला के कितने हो जाएंगे 3 O हो जाएंगे 3 O2 3 by 2 O2 समझ गए 1 plus half मतलब 3 by 2 1,5 clear हो रहा है निधी पका बहुत अच्छे अब लेकिन मुझे जाना कहा है ध्यान सुनाँग मुझे जाना है सर इधर चाहिए क्या SO2 और उधर चाहिए क्या इस वाली reaction में उधर तो SO3 है इसकी चिंता नहीं करनी है लेकिन सर SO2 उधर है तो मुझे मजबूरन इसको इधर लाना पड़ेगा इसको इधर लाओंगा तो सर वह उधर माइनस हो जाएगा तो यह हो जाएगा सर आपका SO2 plus O2 नहीं S plus O2 S plus O2 O2 और माइनस कितना हो जाएगा यह हो जाएगा SO2 plus S plus 3 by 2 O2 बताओ कितना हो जाएगा S plus O2 plus SO3 और यह प्लस और यह माइनस तो बोलेंगे कितना माइनस का 296 और प्लस का 395.6 कर लीजेगा सुसॉल अब बताओ जरा S से S कैंसे हो गया यह है 3 O2 यह है 1 O2 इसको इधर लाएंगे तो आधा O2 बच जाएगा तो बचेगा SO2 plus half of O2 gives out SO3 क्या यही बन गई गजब मजा आ गया अब बताओ इन दोनों मेंसे यह प्लस का यह माइनस का है प्लस वाले बढ़ा है माइनस वाले चोटा है बताओ कितना है अब सुनो एक और बात enthalpy of formation of SO3 यह भी है और enthalpy of formation of SO3 यह भी है क्या फर्क हुआ यह है elemental state से बनाना मतलब जिन element से मिलकर बनी है सिरु उन element का इस्तेमाल करना और यह है compound का इस्तेमाल करना तो reaction के तरीके बदल गए यहां हमने बनाया है sulfur के oxidation से sulfur trioxide यहां हमने बनाया sulfur dioxide के oxidation से sulfur trioxide तो दो अलग reaction है पर formation किसका ही कर रही है SO3 का इस reaction के इसाब से enthalpy of formation इतनी है इस reaction के इसाब से enthalpy of formation इतनी है बोलो बास सबज़ में आ रही कि नहीं आ रही है दोनों सही बिल्कुल सही है प्रासिस बदल गया ना तो value बदल जाएगी नहीं समझे जब आप देखो हाँ फिर मैं बहुत कर रहा हूं enthalpy of formation और standard enthalpy of formation में फर्क है कि उसकी stable state से लेके चलेंगा हम लोग clear है बहतर तो यह है सही जवाब तो यह है क्योंकि carbon dioxide तो हम बहुत reaction में बना लेते हैं लेकिन जब तुमसे वह पूछेगा enthalpy of formation of carbon dioxide का example तो सही जवाब आपका होगा C plus O2 gives out CO2 plus ऐसा अब नहीं तो carbon dioxide तो हर एक hydrocarbon के combustion से बनता है नहीं बनता अब ही हमने कितनी reaction की जिनमें हर बार इधर plus CO2 आ रहा था आ रहा था तो वो तो बनाने को तो हम कई तरह से बना सकता है लेकिन लेंगे हम वही जो हमारे लिए standard है clear है अब ही बताओ को doubt रहे गया हो तो पक्का बहुत अच्छे इसमें कोई सब्सक्राइब करेंगे मुझे लग रहा है कि यह समझ में आ गया होगा अच्छे से ठीक है तब बढ़ो आण करें 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 करण कर दो कर दो करता है अगर नहीं होगा तो पर तुम्हें करना पड़ागा घर से विक्कतिया घी इंथल्पी ओफ कंबश्चन ओफ कोई बाद निए उसकोनी मेटा रहा हूं एंथल्पी ओफ कंबश्चन ओफ मिथेन enthalpy of combustion of methane comma graphite and hydrogen enthalpy of combustion of enthalpy of combustion of methane methane مطلب CH4 enthalpy of combustion of methane comma graphite graphite مطلب C very good carbon کوئی graphite کہتے ہیں carbon کوئی diamond بھی کہتے ہیں okay enthalpy of combustion of methane comma graphite and hydrogen and dihydrogen dihydrogen مطلب H2 R dihydrogen R minus 890 minus 890.3 kilojoule per mole kilojoule per mole comma minus 393 point 393.5 kilojoule per mole minus and and minus 285.8 kilojoule minus 285.8 kilojoule per mole per mole نہیں سمجھے elements بنانی ہوگی تب enthalpy of formation van جائے enthalpy of formation of methane یہ پوچھا ہے بولو بات سمجھ میں آگئی کیا question سمجھ میں آگیا یہ ایسا question پیپر میں ہے سنو پہلے دو question جو میں نے کرا ہے اس جیسا اگر question آیا تو آسان پڑے گا یہ question آیا تو اس میں خود ہی ہمیں equation بھی بنانی ہے سمجھنا اس میں تو کیا کر رکھا 3-3 equation میں کچھ گلتی کر رہا ہوں آپ لوگ کے ساتھ زیادہ محنت کر کے ٹھیک ہے نا مزاگ نہیں کسی کس دن یہ احساس ہوتا مجھے کہ یہ اتنی محنت بیکار ہو رہی ہے میری کسی کام نہیں لیکن کوئی بات نہیں میرے اپنا کام کرنا ہے تم اپنا کام کر رہا کرو گدھے تو گدھے جیسے کام کریں گے نا ان سے امید کرو بھائی وہ بچھا رہے ہیں انسانوں کیسا کام کریں گے نہیں ہو سکتا خیر اب solution کی بات کرتے ہیں دیکھیں کیا کہہ رہا ہے سب سے پہلے لکھو enthalpy of combustion of methane کیسے لکھوں بولو CH4 plus O2 gives out CO2 plus H2 plus کتنا بولو کتنا یہ رہا 890 point 3 kilo joule per mol بولو کو ڈاؤ ڈاؤ کلیر لیکن لیکن balance کرنا پڑے گا چلو balance کرو جلدی سے جتنی جلدی ہو سکے یہاں کر دیں 2 O2 اور یہاں پر بس چلو یہ 2 O2 تو مطلب کتنا ہو جائے گا اگر میں نے یہاں پر کر دیا 2 2 4 ہو جائیں 2 2 4 بہت بڑھیا تو یہاں 2 کر دیا اب باتا balance ہے کیا تو دھیان نہ لیکن ایک بار غلطی نہ کرنا ابھی تو ٹھیک ہے ابھی تو مزہ آگیا ہے یہ بڑے آرام سے ہو گئی balance اگر غلطی سے بھی ضرورت پڑ گئی کہ اس کے balancing سے جتنی energy produce ہوتی اس کو کہا جاتا ہے مطلب اس کو ضروری ہے کہ جلدی باجی میں balance کرنے کی چکر میں اس کو بڑھا رہا کر دینا نہیں سمجھے باتلا ادم سے من لیتے ہیں بھائی جیادہ نہیں لی لی اس کو دوسری بھائی بھائی انتلپی اوف کمبشن آف گری فائی وہ تو سب کو بتا ہے یہ لی جی 393.5 کلو جون آگ بند کر لکھ دو بولو بات سنگ نہیں ٹھیک ہے بولو سر آگ بند کر کے اسے لکھ سکتے بھائی H2 plus half of O2 gives out H2 plus کتنا 285.8 کلو جون بولو کو ڈاؤ تو اگر تم میں سے کوئی مجھے بتا دے میری required equation کیا ہے بس اب یہاں سے آپ مجھے required equation بتائیں گے required equation یہ دیکھو یہ ایک لڑکا بیٹا یہاں پر ابے نام کا اور لڑکا بیٹا نہیں کوئی بات نہیں سو جاؤ بیٹا آرام کرو تم دیویان شو نہیں ہو اس کو کہلے دو اس کو تھوڑا احساس کرنے تو پہلے اگر تم بتا دو مزا کہاں سے آئے گا پھر اس کو احساس کرنے دو ہوتا ہی نہیں لیکن سر c plus 2 s 2 کیا لکھنا ہوگا یہ ہوگی میری ریکوارڈ ایک پیشن کیا بنانا ہے میتھین بنانا ہے تو کس کے حل سے بنانا ہوگا کاربن اور ہائیڈرزن کے حل سے تو مجھے لینے پڑے کہ کاربن کا ایک ہائیڈرزن کے چار ایٹم چاہیئے چار ایٹم لیکن ہائیڈرزن ایک فارم میں پا جاتا ہائیڈرزن فارم میں پا جاتا ہے تو دو مولیکیو لینے ہوں گے بہت بڑی جو سمجھ رہے نا وہ سمجھ رہے ہوں ان کو سمجھ میں آرہ ہوگا اندر اندر فیل کر رہے ہوں گی بڑھی مزا آرہ ایک دم سی پلس ٹو اگر کسی پہ بھی آپ کو اپنے اپنے ایریا یا اپنے سکول یا اپنے آس پاس کسی بچے پر تھوڑا سا اپنا ہلکا فلکا سا دکھانا ہے کہ ہم مجھے تھوڑا سر روپ جھاڑنا ہے جھاڑی نہیں ہلانکہ غلط بات ہے لیکن پھر بھی کہہ رہا ہوں اگر جھاڑنا ہوں تو مزاگ نہیں کر رہا اس سے ہیس لاؤ پہلی بات تھرمو ڈائنیمکس کے کوششن پر بات کر لینا تو تمہیں اندر سے فیل آئے گا اس کا مطلب میں بہت بڑھ ہوں دوسری بات اگر تھرمو ڈائنیمکس میں تمہیں جواب بھی بھی پر یہ زیادہ ضروری ہے بار بار کیا رہا ہوں نمبر تو مل ہی جائیں گے ٹھیک c plus 2 s 2 gives out c 4 کل کے بعد سوال لے کے چلے گئے تھے نا آپ لوگ تو میں کہتا ابھی بھائی اس کے بھائی کئی سارے بچے ہوئے ہیں تو دیکھو کتنے بھائی ہوگے آج تیسرا بھائی چل رہا بھی ہے ٹھیک ہے تو c plus 2 s 2 gives out c 4 دوسری بتاؤ اب کیسے کریں یہ تو میری ہوگی required تو سر میرے کو c چاہیے 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 یہاں دو ختم دو سے ملپلائی کر کر دو ختم کرو اس کو دو سے ملپلائی کرو اس چاہیے گا ٹھیک ہے تو اس میں کچھ کرنے کی ضرور نہیں اس کو ایسے رہن دو کیونکہ ایک اس چاہیے تھا ایک c ہے میرے پاس کلیر کتنے چاہیے مجھے 2 h2 یہاں 1 ہے تو پوری equation کو 2 سمیل کر دیا ان دونوں کو جوڑوگی تو یہ آجائے گا ایسے تو کرائے سے پہلے بھی questions اب تو کر لوگ بہت اچھے تو مجھے لگتا آج لئے اتنا کافی ہے آگلے کلاس میں ہم لوگ اس کا آگلے آگیا آگیا آگر آگیا تو مزہ آجائے گا 74.8 74.8 ٹھیک ہے چلے گا چلے گا کوئی دکت نہیں 74.8 اب سنو لیکن یہ option question تھا چار option دی پہلا minus 74.8 دوسرا plus 74.8 تیسرا minus 52.7 چوتھا 52.26 غلط غلط minus 74.8 تمہارا reaction میں plus آیا ہوگا نا اور میں پھر کہا اس نے option میں دونوں دیئے تھے minus 74.8 بھی plus 74.8 بھی یہ سب ترے پہتے ہوتے ہیں کہ پتلا کا سارا کر بھی بیکار کر دیا آپ نے کیا لکھو گے minus 74.8 کیونکہ الگ لکھنا ہے اس کو اس نے سب جا انتل پہ formation reaction لکھیں گے لیکن الگ سے لکھیں گے اس کا answer minus میں لکھیں گے سمجھ گے نا بہت اچھے چلی آج کے اتنا کافی ہے نیچ آسم ملتے ہیں پھر سے اتنے ہی جو شو جنون کے ساتھ تب تک کے لئے انجوائی کرتے رہی پڑھائی کرتے رہی ٹھیک ہے